بلکم بیک جا رہا ہے چار کلفٹن میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا چینی کانسلٹ میں جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے بہت احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیئے اور حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ایک ذرائع کے مطابق اکیس جو چینی تھے وہ اس وقت اس میں اندر موجود تھے کمپاؤنٹ میں مگر وہ مکمل طور پر محفوظ رہے وائٹ کلر کی گاڑی پر کار پر جو دشتگرد تھے آئے تھے ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تین حملہ آور دشتگرد حالات حملہ آور کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا کاروائی میں دو پولس اہل کار بھی شہید ہوئے ایک سیکیورٹی گار زخمی ہو گیا یہ بالکل شہر قائد سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تین حملہ آور دشتگرد حالات حملہ آور کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے کاروائی میں دو پولس اہل کار شہید ہو گئے ایک سیکیورٹی گار زخمی بھی ہوا انشاہد کے مطابق مسلح آفرات نے کانسلیٹ پر تائینات گارز پر فائرنگ کی پولس اور رینجرز نے علاقے کو محاصرے میں کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے ہم قبض سے متعلق سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے تین حملہ آور ہلاک ہو گئے حملہ آور کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ برامت ہوا کاروائی میں دو پولس اہل کار بھی شہید ہوئے ہیں ایک سیکیورٹی گارز زخمی ہوا ہے انشاہد کے مطابق مسلح آفرات نے کانسلیٹ پر تائینات گارز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولس اہل کار شہید ہو گئے تاہم پولس اورینجرز نے علاقے کا محاصرہ بھی کر لیا ہے پولس نے مکمل طور پر علاقے کا محاصرہ کر لیا سیکیورٹی گارز نے ان کو روپنے کی کوشش کی جہاں پر وہ داخل ہونا چاہتے تھے چینی کانسل خانے میں جہاں پر یہ ہے اس کے علاوہ وہاں پر ریشیا کا بھی کانسل خانہ ہے اور بڑا پوش علاقہ ہے اور اس کے آس پاس دو سکول بھی ہیں اور کچھ رہائش علاقہ بھی فور کلفٹن میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر دہشدگرد چینی کانسل خانے میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر سیکیورٹی فورسز نے احسن طریقے سے اپنے فرائے سارا انجام دیتے ہوئے ان کو روک لیا سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تین حملہ آور دہشدگرد حالات ہو گئے حملہ آورز کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ برامد کر لیا گیا کاروائی میں دو پولیس اہلکار شہید ایک سیکیورٹی گار زخمی ہو گیا اینی شاہد کے مطابق مسلح افراد نے کانسلیٹ پر تیانات گارز پر فائرنگ کی پولیس اور رینجرز نے علاقے کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے جی بالکل سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے تین حملہ آورز دہشتگرد حلاق ہو گئے حملہ آورز کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ برامد ہوا ہے کاروائی میں دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں تاہم ایک سیکیورٹی گار زخمی بھی ہوا ہے اینی شاہد کے مطابق مسلح افراد نے کانسلیٹ پر تیانات گارز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے پولیس اور رینجرز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے تین حملہ آورز دہشتگرد حلاق ہو گئے حملہ آورز کے قبضے سے خود کچھ جیکٹس اور اسلحہ بھی برامد ہوا ہے کاروائی میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے اور ایک سیکیورٹی گار زخمی ہوا ہے اینی شاہد کے مطابق مسلح افراد نے کانسلیٹ پر تیانات گارز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں پولیس اور رینجرز نے علاقے کا محاصرہ بھی کر لیا ہے کاروائی میں دو پولیس اہلکار شہید ایک سیکیورٹی گار زخمی اینی شاہد کو مطابق مسلح افراد نے کانسلیٹ پر تیانات گارز پر فائرنگ کی پولیس اور رینجرز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور آخر میں اس وقت بھی آپ کو بتائیں اہم خبر سے جہاں پر چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو سیکیورٹی کی جانب سے ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی جو ادارے تھے انہوں نے بڑے احسن طریقہ سے اپنے فرائض سر انجام دیئے اور حملے کو ناکام بنا دیا جہاں پر وہ چینی کانسل خانے میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے کراچے میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں تین دیشت گردوں کو آئی جی امیر شیخ کا کہنا ہے ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ نے کہا کہ چینی کانسلیٹ میں ڈیوٹی پر موجود دو پولس اہلکار شہید ہوئے ہیں چینیز کانسلیٹ میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے دیشت گردوں کو کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہونے دیا سیکیورٹی اہلکاروں نے کانسلیٹ کے آہاتے میں ہی دیشت گردوں کو ڈھیڑ کر دیا آپ کو بتائیں اہم خبر جہاں پر چینی کانسل خانے کے ہیلکاپٹر کے ذریعے نہیں ہے اور کانسل خانے کے قریب ہونے والی فائننگ کا سلسلات رکھ گیا ہے اس کے علاوہ کریکر بھی استعمال کیے گئے جب وہ اندرداخل ہوئے اور سفید گاڑی پر بتایا جا رہا ہے کار میں وہ وہاں پر پہنچے پولس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے اب بھی جہاں پر پولس کی نفری بھی ہے اور رینجرز کی نفری بھی ہے اور کانون نافذ کرنے والے اداروں میں بھاری تعداد میں وہاں پر موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ افسوسنات واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر چنگی چینی کانسلیٹ میں دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا رینجرز اور پولس نے صورتحال پر مقمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عمران حاشمی کراچزے عمران حاشمی بتائیے گا کہ کیا پولس اور رینجرز نے علاقے کو محاسے میں لے دیا ہے اور سچ آپریشن اب بھی جاری ہے کیا جی بالکل سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غیر ملکی جو طاقتیں جو کے پاس چین دوستی کو جو ہے کسی حال میں بھی برداشت نہیں کر رہی ہیں انہیں حکومتوں کی بائیت جو ہے آج یہ جو ہے چینی کانسل خانے پر جو ہے تین دہشت گرد داخل ہوں ہیں جو کہ اسلے اور باروس سے لیستے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر جو ہے دو اہلکار جو کہ پولیس میں جو ہے ایک اشرف شاہر کا نام آمیر ہے جس نے فوری کاروائی دہشت گردوں کو جو ہے کاروائی جواب دیا جس کے باعث جو ہے دونوں یہ پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تینوں دہشت گرد جو ہیں یہ بڑی تضاد میں جو ہے دمبا کا خیص مواد جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ لے کے جو ہے یہ اس مشن پہ آئے تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کارو نافذ کرنے والے ادارے ہم بات کریں کہ سن پولیس اور جبکہ اس کے ساتھ سن رینجرز نے جو ہے فوری کاروائی کرتے ہوئے جو ہے ان تینوں دہشت گردوں کا جو مشن تھا وہ خاتم میں ملا دیا تینوں دہشت گرد اس میں جو ہے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک افسوس طاقت بات اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں جو کہ کوئٹا سے جو ہے ویزا لگانے کی عرض سے جو ہے کونسل میں آئے تھے باپ بیٹے ہیں جن کی شناف ہو چکی ہے دونوں اس میں شہید ہوئے ہیں جبکہ اوارال جو ہے اس میں چار افراد شہید جبکہ دو پولیس الکار اور دو شہری شامل ہیں جیمعان حاشمی بتائی رینجرز نے علاقے کا محاسعہ کر گیا ہے تو کیا آپ صورتحال قابو میں ہیں جی بلکل پولیس اور رینجرز کی جو ہے باقاعدہ یہ آپریشن کیا گیا ہے جس کے بعد جو ہے کونسل خانہ جو اطراف کا جو آئیریا ہے اس کو مکمل طور پر کلیر قرار دے دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیونکہ یہ جو کونسل خانہ ہے یہ یہاں پر اور بھی حساس اداروں کے دفاتیت شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دفاتیر ہیں ان کو بھی مکمل طور پر جو ہے کالہوٹ کیا ہے اور وہاں پر بھی جو ہے اور مزید نفری کو بڑھا دیا گیا ہے جی اچھے یہ بتائیے گا کہ وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کا چینی کونسل جو جنرل تھے ان کو پہلے چیلی فون اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیراعلا سن نے تو کہہ دیا کہ مکمل اتمنان تک سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس پر کیا انہوں نے اپنے تحفظات سے اگاہ کیا ہے جو چینی کونسل جنرل ہے چی دیکھیں چینی کونسل جنرل جو ہے وہ وزیراعلا سن سے ملے ہیں جس کے اوپر وزیراعلا سن نے انہیں تمام یقین دھیانی کرائی کہ تمام صورتحال پر کابو پالیا گیا ہے اور آہینہ کا جو رائے عمل ہے وہ مزید دہتر بران دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو ہے ابھی تک ان کی جانت سے کوئی اعلانیت جاری نہیں ہوا ہے لیکن وزیراعلا سن نے جو ہے ان سے ملاقات کر کے ان کو مقمین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اچھا امران جس جگہ پر یہ حملہ ہوا ہے چینی کونسل کی خانے اس علاقے کا محل وقوع تو بتائیے گا جی دیکھیں یہ کلفٹن ہے کلفٹن فور بلوگ ہم اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بھی چینی کونسل کے علاوہ بھی اور بھی دفاتیر ادھر شامل ہیں اور اطراف میں جو ہے حساس اداروں کے بھی دفاتیر اجرد موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ فلفور کاروائی کی گئی ہے پولیس اور رینجر جو ہے فوری طور پر یہاں طلب کی گئی ہے اور یہ آپریشن جو ہے بہت کامیابی سے جو ہے اس آپریشن کو ختم کیا گیا ہے جو غیر ملکی قوت ہیں جو یہ چاہتی تھی غمبل طور پر جو ہے کاروال آفیس کا نقص کیا ہے اچھا امران حاشمی جیسا کہ کچھ دیر پیویز جو ہے ایک ڈاکٹر تھے جناہ ہاسپیشل کی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو بتایا کہ ایک زخمی ہے جن کو انتہائی نکداشت کے بعد وارڈ میں منتقل کر دیا چاہے گا اگر ان کی حالت بہتر ہوتی ہے تو کیا وہ جو زخمی ہے کیا ان کی حالت انتہائی نکداشت میں انہیں رکھا گیا ہے کیسے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا وارڈ میں منتقل کر دیا گیا بلکل اس حوالے سے جو ایمرجنسی جو جناہ اسپیتار ایم ایس ہیں سینی جمالی انہوں نے بات کی ہے جس میں انہوں نے اوارال صورتحال جو زخمی اور جو لاشے لائے گئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے پوری بریافنگ دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہے ان کو جو ہے اس کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے اور شدید نوعیت کا یہ زخمی ہے اس کے لئے ابھی نہیں کہہ سکتے البتہ جو سینی جمالی کی جانب سے کہا گیا ہے اس کی حالت جو ہے بہت زیادہ خرطے میں ہے جی بہت شکریہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کراچی میچینی کانسل خانے پر جو حملے کے حوالے سے جلاشیں لائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کو بھی وہاں منتقل کر دیا گیا ہے تو دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادھار مکمل طور پر علاقے کا محاصلہ کر رکھا ہے اور وہاں پر جو علاقے کی بات کی جائے اس کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو علاقہ جو ہے بڑا پوش علاقہ ہے جہاں پر دوسرے ممالک بھی کانسل خانے ہیں نہ کہ صرف چین کے تو وہاں پر سکول بھی موجود ہیں اور مارکیز بھی ایک بڑی مارکیز ہے واہن پر موجود ہے جس کے قریب یہ چینی کانسل خانہ موجود ہے آنگے بڑیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دشترگردوں کی چینی کانسلیٹ میں داخلی کی کوشش ناکام بنا دی گئی تینوں دشترگرد مار دی گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کانسل خانے کا چینی عملہ جو ہے مکمل طور پر محفوظ ہے تاہم سوڑے حال کابو میں ہے چینی کانسلیٹ کے قریب نامعلوم دشترگردوں کی جانب سے فائر کے باقی کے بعد وزیراعلا سین مراد علی شاہ کا چینی کانسل جنرل کو ٹیلی فون بھی ہوا ہے وزیراعلا کی چینی کانسل جنرل وانگ یو کو یقین بھی کہاں آپ اہتن بنان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں سیکیورٹی فورسز نیک راشی میں چینی کانسل خانے پر حملی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے دشترگردوں کی چینی کانسلیٹ میں داخل کی کوشش ناکام بنا دی گئی تینوں دشترگرد مار دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کانسل خانے کا چینی عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے تاہم صورتحال اب کابو میں ہیں چینی کانسلیٹ کے قریب نامعلوم دشترگردوں کی جانب سے فائرنگ کے بعد وزیراعلا سین سید مراد علی شاہ کا چینی کانسل جنرل کو ٹیلی فون وزیراعلا کی چینی کانسل جنرل وانگ یو کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہا آپ ایس پنان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو متعلق سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے چینی کانسلیٹ کے قریب نامعلوم دشترگردوں کی جانب سے فائرنگ کے واقع اگر بعد وزیراعلا سین سید مراد علی شاہ کا چینی کانسل جنرل سے ملاقات بھی ہوئی ہے وزیراعلا کی چینی کانسل جنرل وانگ یو کو یقین دہانی بھی کروائی گئی انہیں نے کہا کہ آپ اتمنان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا سیکیورٹی فورسز نے بڑے احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیئے اور سیکیورٹی فورسز نے کراچے میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تین حملہ آور کو جہانم باصل بھی کر دیا حملہ آور کے قبل اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا پولیس اہلکار شہید ہوئے ایک سیکیورٹی کارڈ سخمی ہوا اینی شاہد کے مطابق مسلحہ افراد نے کانسلیٹ پر توینات گارڈز پر فائننگ کیا پولیس اور رینجزز نے علاقے کا محاصلہ کر لیا اور سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا دہشتگردوں کے چینی کانسلیٹ میں داخلے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تینوں دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کانسل خانے کا چینی عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے صورتحال قابومے ہے چینی کانسلیٹ کے قریب معلوم دہشتگردوں کی جانب سے فائننگ کے واقعے کے بعد وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کا چینی کانسل جرنل سے ملاقات وزیر حالہ کی چینی کانسل وانگ شوک و یقین دہانی کہا آپ اتمنان رکھیں سب ٹھیک ہو جائیں گے سندھ پولیس اور رینجرز کی بروقت کاروائی قابل تحسین ہے ہمارے نوجوانوں نے دشمن کے ازائم کیوخ خاک میں ملا دیا شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا چینی کانسل نکات نئی نائیت کے ہیں دوسرے جانب معلوم ہے کہ حملے میں کون ملویس ہے ایسے اناثر پاک چین دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر دوسری جانب وہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہری کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی پر ایسے اثرات مرتب نہیں ہوں گے جس سے کوئی سی بھی کسن کا کوئی ہم دوری پیدا ہو اور اس طرح ملک دشمن اناثر اس طرح کے کام کرنے سے باز آ جائیں دوسری جانب انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مقامل تحقیق کریں گے تحت تک جائیں گے اور دشمنوں کو بے نکاب کریں گے اور ان کا سخت سخت کڑے سے کڑا ان کو سزائیں دی جائیں گے سندھ پولیس اور رینجرز کی پروقت کاروائی کا اپنے تحسین ہمارے نوجوانوں نے دشمن کے ازائن خاک میں ملا تھی ہے شاہ محمود گریشی کہتے ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات نئی نوائی کے اختیار کر رہے ہیں معلوم ہے حملے میں کون ملوث ہے ایسے اناثر پاک چین دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا آپ کو بتائیں کہ دشتگردوں کی چینی کانسلیٹ میں داخلے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تینوں دشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کانسل خانے کا چینی عملہ مقمل طور پر محفوظ صورتحال قابو میں ہے چینی کانسلیٹ کے قریب نامعلوم دشتگردوں کے جانب سے فائرین کے واقعے کے بعد وزیر ایلا سندھ سید مراد علی شاہ کا چینی کانسل جرنل سے ملاقات اس وقت ہمارا ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کارڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش شام دید کہیں گے آپ کے قیمتی وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب حملہ ہوا چینی کانسل خانے پر کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک دشمن اناظر ہیں وہ پاک چین دوشتی میں دڑار ڈالنے کی یہ کوشش کی گئی جی بلکل بہت افتوسناک واقعہ ہوا ہے اور دشتگردی کے واقعات جو ہے وہ اس نے پاکستان کا پیچھا بھی تک نہیں چھوڑا اور کچھ امن پسند امن مخالف جو قوتیں ہیں وہ اب تک جو ہے اپنی کاروائیاں جارے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد تو ہم یہ ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہی تک جو ہے یہ منظم کاروائیاں کر رہے ہیں اور کلووشن یادیف کی جب گریتاری عمل میں آئی تھی تو کلووشن یادیف نے یہ اطراف کیا تھا کہ اس نے کراچی اور فارٹا میں جو ہے وہ دشتگرد اناصر کو جو ہے باقاعدہ طور پر نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ را جو ہے اس نے ایک کروڑ ڈالر پر محیط ایک ڈیسک کا قیام عمل ملایا ہے جو خاص طور پر پاکچین اقتصادی رہداری اور اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو سبوتاج کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حملہ جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پر بھی حملہ ہے اور دوسری جانب جو ہے یہ چین کو جو ہے پاکستان کے حوالے سے بدزن کرنے کی کوشش اور پاکستان میں جو ہے وہ جو پاکستانی معیشت جو ہے جس میں اس تحتام کے ہم بات کرے تھے کراچی جو ہے وہ ہمارا ایک معاشی حب بھی ہے ہمارا موردن سکسٹی پرسنٹ ریونی جنریٹ کرنے والا شہر ہے تو اسے جو ہے متاثر کیا گیا ہے تو ایک ہمارا کئی اہداف جو ہے حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے تو پولیس جو ہے یہ سجار بخاری بتائیے گا اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ معلوم ہے حملے میں کون ملوث ہے ان کا کس طرف اشارہ ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک نیکسس کی بات کر رہے ہیں اور یہ کٹ چوڑ جو ایک غیر فطری اتحاد اسرائیل شامل ہیں وہ اس خطے میں کسی صورت میں بھی نہ صرف استحقام کے دشمن ہیں بلکہ اس خطے میں اپنا جارداری اور تھانداری قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ امریکہ ایک مرتبہ پھر ایک غلط کھیل کھیل رہا ہے بھارت کو یہاں پہ تھاندار بنانے کی جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فارن آفس نے اور ہمارے فارن منسٹر نے اس پر شدید نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ سیکیورٹی فورسز اور تیرہ ملیٹری فورسز کی بروقت کاروائی پر ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے گو کہ ہمارے اس میں دو پولیس اہلکار بھی جامع شہادت نوش کر چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طریقے سے پہلے کامنگ آپریشن اور انٹیلیجنس بیس موثر آپریشن کیے گئے اب ان آپریشن کے تیرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایٹیکس کمیٹیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے غیر فعال دکھائی دے رہی ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان تردیب دیا تھا ایک مطبع ایک نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے جس کے تحت کراچی جیسے خاص طور پر کنجسٹرٹ پاپولیشن ہے اور اس وقت دھائی کروڑ کی آبادی ہے اس کو ہم نے سیف کرنے کے لیے جو ہے نہ صرف پولیس کا دیرہ کار وسیع کرنا ہے بلکہ غیر معمولی حالات کے کمہ دے نظر رکھتے ہوئے غیر معمولی اختیارات جو ہے وہ پولیس کو دینے کی ضرورت ہے جس طرح ہم نے تحفظ پاکستان بل پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بات کیا تھا ایک ایسی آئینی ترمیم ہم نے بات کی تھی اسی طریقے سے ہمیں اب مزید بھی ایکسٹرارڈنری میز دینے کی ضرورت ہے اور پاپ دین دوستی کے دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور سیکیورٹی فورسز نے بہت ہی احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اس کوشش کو بزدلانا کوشش کو ناکام تر دیا حملہ آور کی قبضے سے خوشش کے ہاں پر آمد کر دیا گیا جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں ہم خبر سے متعلق شہر قائد میں یہ واقعہ پیش آیا سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے تین حملہ آور دشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں حملہ آور کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے کاروائی میں دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں جبکہ ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ زخمی ہوا ہے این شاہد کے مطابق مسلح افراد نے کونسلیٹ پر تائینات گارڈ پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں تاہم پولیس اورینجرز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اب صورتحال قابو میں ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کونسل خانے کا چینی عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے چینی کونسلیٹ کے قریب نامعلوم دشتگرد کی جانب سے فائرنگ کی واقعی کے بعد وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ کا چینی کونسل جنرل کو ٹیلی فون جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور کہاں ہے کہ آپ اتمنان رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ شام حمود قریشی کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سیند پولیس پاروائی قابل تحسین ہے ہمارے نوجوانوں نے حق میں ملا دیئے ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات نئی نویت اکتیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ دیا معلوم ہے حملے میں کون ملوث ہے ایسے اناسی پاکچین دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر سے متعلق سیکیورٹی فورس نے چینی کونسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے جس میں تین حملہ آور دہشتگرد حلاق ہوئے ہیں حملہ آور کے قبضے سے خود کس جیکٹ تاہم پولیس اورینجرز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے نشاہد کے مطابق مسلح فرات نے کونسلیٹ پر تائنات گارڈز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں جبکہ ایک سیکیورٹی کارڈ زخمی بھی ہوا ہے دہشتگردوں کی چینی کونسلیٹ میں داخلی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے تینوں دہشتگرد مار دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کونسل خانے کا چینی عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے صورتحال اب قابو میں ہے چینی کونسلیٹ کے قریب نامعلوم دہشتگردوں کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کا چینی کونسل جنرل کو ٹیلی فون جس میں انہوں نے یقین دہان ہی کرائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ایٹ میں نہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا سن پولیس اور رینڈرز کی بروت کاروائی قابل تحسین ہے ہمارے نوجوانوں نے جشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں یہ کہنا ہے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات نئی نویت اختیار کر رہے ہیں معلوم ہیں حملے میں کون ملوث ہے ایسے اناسے پاک چین دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اصد محمود جو کہ دفعہ تجزیہ کار بھی ہے کرنل صاحب آپ کو خوش آم بیٹ گئیں گے کرنل صاحب چینی کانسل خانے پر حملہ کیا گیا اور دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ پاک چائنہ تعلقات پر یہ بزدلانہ وار کیا گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے نہ صرف یہ کہ وار کیا گیا ہے بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی تھوڑے جر کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا بل ای نے کلیم کیا کہ یہ ہمارے لوگ چور یہ سارا کسارا تھا یہ سب کو پتہ ہے اس میں کوئی نقص بھی بات نہیں ہے کہ جو سی پیکٹ ایک رہا سے چل رہا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا بیسیکلی ایک حصہ ہے تو نیچلی ہر چیز اس کے اوپر ہنچ کرتی ہے ہر چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے سارا جو کچھ بھی ہے یہ روڈ کہہ لیں تو اس کی سب سے بڑی تکلیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندوستان کے پیچھے پھر امریکہ کو آتی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی جتنا بھی پلوچستان کے ادھے جو شورش نظر آ رہی تھی جس طرح کے دماغے جو کچھ بھی ہو رہا تھے اس کے پیچھے تو بلکل یہ ہندوستان کے پربردہ جو تنتیمہ تھی بلکل یہ نظر آ رہی تھی اور وہی سارا کچھ ہندوستان پیچھے ان کی دوریاں کھلا رہا تھا بٹسٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اب اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم اس سے پہلے بھی یہ کچھ کہتے رہے ہیں بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے موردہ 90% کابو پا لیا لیکن ہم اب تک وہ ہمدر ہم وہ تمام لوگ جو کہ ان کو پناہ دینے والے ہیں یہ کچھ چھوٹا مورا کام یا کوئی آپریشن نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ان کو تیار کرنا ان کو ویپنز پروائیڈ کرنا ان کو باقی سارے چیزیں ضرورت کی دینا تو ان کو پناہ دینا یہاں پر اس کے بعد یہ کوئی ایزی ایریا بھی نہیں تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ایریا تھا یہاں پر اس کی ہر وقت دیکھ والا ہوتی تھی اس کی افاظت ہوتی تھی پھر آکے ریکونسنس کرنا تو مقصد یہ صرف کہنے کا ہے کہ یہ ہماری جو سیکیورٹی پورسز ہے اب کے لئے لمحے فکریا ہے کہ لک اب سیچویشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک دشمن آپ پر ایک نئی جہد سے ایک نئی سمت سے جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے اور چائنیز پورس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کچھوٹا موٹا کوئی اٹیک ہو جاتا ہو لیکن یہ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ٹارکٹ کر کے اور اس کے بعد پر اس کو کلیم کر کے اناؤنس کر کے کہ ہاں یہ ہماری ان کے لئے یہ وہ ساری باتیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے صرف یہ کہ بلکل کسی صورت میں بھی لائٹ نہیں لینا اور ساتھ ہی اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ملک سے اوپر تو کوئی نہیں ہے سو لائک وائز اب جو کچھ بھی ہوتا ہے جی کلیم صاحب بتائیے گا سیند پولیس اور رینجرز کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے بروقت کاروائی کر کے قابل تحسین طریقے سے چینی کونسل خانے پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بلکل جانت چاہتا ہے تو سیند پولیس کی بات کرتے ہیں آپ رینجرز کی بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانی قربانی بھی ایک لیا سے دی ہے اور یہ ہماری پولیس کہہ لیں ہماری رینجرز کہہ لیں اور مسلح فانچ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بلکل ان کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے ہوتی ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے that is the reason کہ اگر یہ ایک چھوٹے لیول تک نقصان تو بہت بڑا ہوا ان سے پوچھیں جن کی کیارے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت جانے سیکریفکر نقصان ہو سکتا تھا اور سرٹلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں انہوں نے واقعوں کے یہ کامیابی ہے ان کے ان کو بالکل عظام میں وہ ہائلنے ہوئے ایک یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے تو انیشیٹیو ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے چوزنگ پلیس چوزنگ ٹائم کے اوپر آتا ہے اور امیچیٹیو جب اٹیک کرتا ہے تو سرٹلی جو اگلے لوگ ہوتے ہیں حفاظت پر معمور ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن یہاں پر ہم بالکل ہم ان کو دعا دیئے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارے بہادر پولیس کو اور فرینجلز جو ہے کراچی میں تینات ہے ملک دشمن اناثر تو ہوتے ہیں مگر میں ادھر اطلقس جوز کرنا لگا کہ اس معاملے کو سامنے رکھ کر بیہائنڈ ہیں کہ وہ بیرونی کوبتیں اور اس کے اندر پاکستان کے کچھ لوگ جو ان کو آلہ اکار بنے ہوئے تھے اب ان کے اوپر انتہائی سکت کلنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اسی کے ساتھ جوڑے ہوئے آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ساتھ لور عورت بڑا تماکہ ہو گیا اس کے اندر بھی ہمارا بہت جانی کے مطلب سے کسی صورت میں مایوس نہیں ہمیں ہونا ہمیں کھڑے ہونا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ اس نئی قوت کے ساتھ ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور آپ نے اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے اور کسی ذریعہ سے دیکھیں اس وقت یہ بڑی خطے کے اندر یہ خطہ بڑی تبدیلی کی عمل سے گزر رہا ہے افغانستان کے درچلو امن کی مذاکرات کے اگر آپ بات کریں اکران صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیکیورٹی کے تحفظات تو پہلے سے تھے سیکیورٹی کے تحفظات کے حوال سے جو ان کے تحفظات وہ دور بھی کیے گئے تو اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کیا سیکیورٹی کے جو ان کی بات آئے گی اب ایلمنٹس ہوگی زیادہ بات بات ہوگی جیسا کہ مراد علی شاہ نے چینی کانسل کے جنرل سے ملاقات بھی کی ہے انہیں اتمنان دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیا جب ان کے تحفظات ہوں گے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دور کر پائے گا دیکھیں جاتا کہ ان کے تحفظات کا تعلق ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بسیکل ہمارے چینی دوستوں کے اوپر تو کسی طرح کی کوئی گسند نہیں آیا اگر آیا ہے تو بسیکل ہمیں سینے پر یہ دشمن کہہ سکتے ہیں ہمارے لوگ گئے تو ہم نے دشمن کو بھی وہاں سے موقع سے سر اپنی اٹھانے دیا سر فارغ کر بھیجا ایک لیال سے دیکھا جائے تو ہاں ہمیں یہ ضرور کہنے کی بات ہے ہماری پولیس کی ہمارے رینجز کی ہمارے تیلیجنس ایجنس کی صلاحیتوں پر ہمیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے ایم ایس کہ ہمیں زیادہ تند ہے کے ساتھ زیادہ فوکس طریقے سے ہم نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا جو لوگ ہماری صفوں کے اندر بھی ان دہشت گردوں جو چھپے ہیں آکے پناہ لے لی ہوئی ہے اور ہماری صفوں کے اندر لوگ موجود ہیں جو ہم جیسا لباس پہنتے ہیں ہم جیسی زبان استعمال کرتے ہیں ہم جیسی چالڈ ڈھال ہے اب ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے کسی صورت میں بھی اس سے آگے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ہے اب ہماری پرارٹی جو نہ یہ کراچی میں یہ سلس بلکہ پورے پاکستان میں ضرورت اپنی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ نیوز ملیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائی رویل ویلیوز 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 ویلیوز